شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو گرمی چاول بہت کم استعمال کریں رات کو بار بار نیز سے جاگ جانا خفیہ جان لیوہ بیماری ہے ناظرین رات کو گوشت کا استعمال کرنے سے ڈرونے خواب زیادہ آتی ہیں رات کو ارزانہ مسوا کر کے سونے سے شگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے ناظرین بینگن کی سبزے کھانے سے بندے کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے سالن میں دو چٹکی سوان شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے ناظرین دپہر کو کچھ دیر سو جاؤ کچھ دیر سونے سے اکل بڑھتی ہے نہانے والے پانی میں لیمون ڈال دیا جائے تو بدن پر پسینہ نہیں آتا چائے کے زیادہ استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے دن میں تقریباً تین لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ دنوں کے اندر پٹھوں کو کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین سفید چول کھانے سے بال چمکدار ہو جاتی ہیں جن کا حافظہ کمزور ہو یا دل کمزور ہو شہد کا استعمال کریں حافظہ تیز ہو جائے گا رات کے وقت پانی استعمال کرنے سے بے حد نقصان ہوتا ہے رات کو پانی پینے سے پرہیز کریں ورنہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاؤ گی اور طاقت میں بھی کمی ہو جائے گی ناظرین چہرے کے داگ اور جریان ختم کرنی ہے تو تھنڈے پانی کو آج سے ہی چھوڑ دیں اور نیم گرم پانی پی لیا کریں چہرے کے دبے ختم ہو جائے گی ناظرین جن کو بلگم کا مسئلہ ہو وہ کشمش کھایا کریں ناظرین نئے پھر کھانے سے انسان کا بدن مضبوط اور تندرست رہتا ہے اگر آپ کے بچے کو جلدے گصہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کو سہراتے نہیں ہیں اور اس کی اچھی طرح سے تعریف نہیں کرتی اور وہ آپ کی توجہ کے ساتھ آپ سے تعریف بھی سننا چاہتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو موت ہوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں خبردار آپ اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک آپ تمام اخراجات کی کفالت نہ کر لیں ناظرین جس گھر میں خوش مزاج اور رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھڑکٹاتی شام کے وقت کچھے پیاز کا استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے ناظرین جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اندیرے میں خوف آتا ہے ناظرین ناریل کے تیل میں کلونجی کا تیل ملا کر نیم گرم کریں اور اسے آنکھوں کا مساج کریں نظر تیز ہو جائے گی اور پاؤں پہ انگوٹوں کی بھی مالش کریں اور اسی تیل کو نیم گرم کر کے ایک کترہ کان میں ٹپکا دو کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا چہرے کے چکناہٹ ختم کرنے کے لیے ایلویرا کو کاٹ کر چہرے پر لگائیں چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی ناظرین نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتی ہیں جو لوگ گرم مٹی کے برطن استعمال کرتی ہیں وہاں کوئی بیماری نہیں آتی ناظرین رزانہ چائے پی لینے سے بندے کو مٹاپا جلد ہی گیر لیتا ہے بکری کے دودھ کے اندر سونف شامل کر کے پی لیا کرو اس سے بخار نہیں چڑتا ناظرین نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسل لینے سے شگر جیسی محلق بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے ناظرین سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریٹ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے جس مرد کا پیٹ زہادہ باہر نکل آئے وہ مرد دل کی تکلیف میں جلد ہی مبتلا ہو جاتا ہے ناظرین ارزانہ قرآن شیف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کے نظر تیز ہو جاتی ہے اونٹھنی کا دوب بھو کے کمی کو دور کرتا ہے ناظرین بے چینی اور تھکاوت کے اندر انار میں لیموں کا رسل چوڑ کر کھاؤ اس سے بہت ذہنی سکون ملے گا کچھے امروز کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخروں کے بیماری دور ہو جاتی ہے ناظرین سونس تھنڈی ہوتی ہے اس کا زیادہ استعمال مرد کو بانچ کر سکتا ہے ناظرین آلو بون کر کھانے سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی بکرے کے چربے کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے کیلے کے چھلکے سے گلے پر مساج کرنے سے بند گلہ کھل جاتا ہے ناظرین شہد واحد ایسی گزا ہے جو پہلے سے ہزم شدہ حالت میں ہوتی ہے ایک ہی سانس میں پانی پی لینے سے میدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں ناظرین روٹے جبا کر کھاؤ گے تو پیر سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی ناظرین مو کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں ناظرین امرود کے ساتھ دودھ مت پیو آپ کا میدہ افرام ہو جائے گا اگر ہر وقت جسم ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے جن کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگی اور گرمی کے دانے نکل آئیں وہ لوگ خارے کا جوس پیا کریں اس سے دانے نکلنا بالکل ختم ہو جائیں گی ناظرین محبوب بندے کے پاس لینے سے بھی دپریشن میں کمی ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر پشاب کرنے والوں کے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے ناظرین اگر میدہ کمزور ہو تو عام کھانے سے گریز کریں چلتے وقت آستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے ہمیشہ سلامت رہیں گے دال کا سانن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کے بیماریاں جنم لیتی ہیں کیلے ہونے سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت اور مخلوق سے مانگنا زلط ہے اگر دے دیں تو احسان نہ دیں تو شرمندگی وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے داتوں سے کن بہتا ہے تو ٹماتر کا رس دن میں تین بار پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے دانت کھٹے ہو جائیں تو بدام کھا لیا کریں اسے داتوں کا کھٹاپن دور ہو جائے گا ناظرین بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ کھائیں جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدل کی توانائی کئی گناہ تک بڑھ جاتی ہے کشمش میدے کی تضابیت میں کمیل آتی ہے ناظرین نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کے جانب زیادہ متوجہ ہوتی ہیں جو ہم کو ہساتے ہیں زیادہ دیر سونی کی آدھ سے دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ناظرین اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہے تو کالی میں چکو چبا کر کھا لیا کری اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتی جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے امید کبھی نہ چھوڑنا کل کا دن آسے بہتر ہوگا انشاءاللہ اٹھا کر پھینک دو اپنی زندگی سے ہر شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لئے خطرہ ہے ناظرین کسی کا آگ میں جل جانے کا خطرہ ہو یا سام وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو اس حالت میں نماز توڑ دینا جائز ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سے جوائن پانی کے ساتھ کھاؤ مٹاپہ دور ہو جائے گا ناظرین کھانا کھانے کے فوراں باست ہو جانے سے جسم اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑے ہوئے کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں بات بات پر رونے والے بات بات پر ہسنے لگیں ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا نہ کوئی انہیں ہرا سکتا ہے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پہ چاہے وہ کسی کا گر ہو یا کسی کا دل جس بات پر زد کرتا ہے اللہ اسی بات پر عزماتا ہے وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتی ہیں اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہو بہترین انسان ہو موہ میں زمان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبال کر رکھتے ہیں جو دو گئے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ عزت ہو یا دو کا اگر سنائی دینے میں رکاوت ہو کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کے تیر کا ایک اترہ کانوں میں ڈالو تلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت رکھو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے زندگی اس ازان سے شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی اور ایسے نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے ازان نہیں ہوتی ناظرین گاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط اور ہڈیوں کی تکلیف سے لجات مل جاتی ہے ناظرین کان کے اندر بارش والے پانی کا خطرہ ڈالنے سے سننے کی اس تیز ہو جاتی ہے بار بار پشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں مگو کر پی جاؤ آپ کو پشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور نیم پر سکون آتی ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ ہلکے لنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے یاد رکھیں ضروری نہیں کہ اگر آپ کا بچہ موٹا نہیں تو وہ صحت مند نہیں یہاں موٹے بچے کو صحت مند سمجھا جاتا ہے موٹا پر صحت مندی نہیں انتخائی خطرناک بماری ہے ناظرین ادرہ کا کعوہ پینے سے بدن کے فالتو چربی پگل جاتی ہے بیسن میں دہیم مکس کر کے چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے ناظرین جو عورت چربوزہ کھاتی ہے وہ چند دنوں میں پہچانی نہیں جائے گی اور کم عمر نظر آئے گی عام کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بڑھ جاتا ہے صبر کرنا اور قدر کرنا نصی والوں کے حصے میں آتا ہے ایک انتقال کے بعد زمین تمہاری ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد تم زمین کے ہو جاتے ہو اس لیے زمین کے اوپر رہ کر اس کے قدر کرو وانا تم سے سختی سے پیش آئے گی جو انسان جتنا خموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارہ دینے کے لیے تو گائے مگر تانی دینے کے لیے ہر ٹائم حاضر ہوں کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا منظر پر پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گبرانا کیونکہ کانٹے کدموں کی رفتار کو پڑھا دیتے ہیں دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں جبکہ اش والا دل اور عمال دیکھتے ہیں جب انسان بلکل خموش ہو جائے رہا اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے نہ ہر وہ کھٹی دہی استعمال کرنے سے دان سفید ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا ناظرین پاؤں پر تیل لگانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے کچھا الو ویرہ کھانے سے بندے کے بدن میں کبھی طاقت کی کمی نہیں ہوتی ناظرین سرسوں کے تیل میں آٹے کا ہلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے